دوستوں یہ بورڈ دیکھ رہے ہیں آپ دہریانہ ویس سکرمہ اسکل یونیورسٹی ٹرانجٹ کیمپس یہ بورڈ دیکھ رہے ہیں یہ عمارت آپ دیکھئے سیکٹر پسپن فرید آباد میں بنی ہے پورب کانگریس سرکار میں یہاں پر ہسپیٹل تھا مطلب ہسپیٹل کے نام سے عمارت بنوائی گئی تھی پورب منطری سیوچرلہ سرما نے اس ہسپیٹل کو بنوائی تھا لیکن ہسپیٹل میں نہ ڈاکٹر آئے نہ تو دوائیاں آئیں اور نہ ہی مری جائے اب اس عمارت میں اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی کا بورڈ لگا دیا گیا ہے ہسپیٹل ختم یونیورسٹی شروع لیکن یہاں پر کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہوتی کسی کا اسکل ڈیولپمنٹ نہیں کیا جاتا عمارت کھندہر بنتی جا رہی ہے آج ہماری ٹیم اس کا سروے کرنے آئی ہے اس عمارت کا پورا سروے کریں گے دکھائیں گے عمارت کس طرح سے کھندہر بنتی جا رہی ہے یہاں پر واکیل ایلن پراسر بھی ہیں کل صاحب کیا کرنے یہاں پر آئے ہیں میں دیکھنے آیا ہوں یہ پہلے تو ہسپیٹل بنا تھا اب اس پہ انویسٹی کا بورڈ لگ رہا ہے کروڑا روپے کی پروپرٹی سب سے پہلے یہ بتائیے یہاں پر ہسپیٹل ہوا کرتا تھا ہسپیٹل کے نام سے اس عمارت کو بنایا گیا تھا لیکن اچانک اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی کا بورڈ لگا دیا گیا اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ یہ کبھی آپسپیٹل نہیں بنا اور نائی یونیورسٹی بنی صرف بورڈ بدلے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا آپ یہاں پر کتنا دن سے کام کرتے ہیں دیکھیں جی میں ہے تو سالو بھی میرے کوئی آئی ٹی آئی کے تھرو صرف بورڈ ہی بدلا گیا ہے پہلے اس پہ پولوٹیک کے بورڈ لگا تھا اب اس پہ اسکل ڈیولپمنٹ کا بورڈ لگا دیا گیا ہے کوئی اسکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کوئی یہاں پر آتا ہے کچھ آتے ہیں لیکن دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں تھوڑا آپ عمارت دکھائیں گے ہمیں اندر تو آپ کو دکھایا جائے گا جنتہ کی کروڑوں روپے کس طرح سے برباد کیے جاتے ہیں سرکاروں دوارا نیتاؤں دوارا اور بھسٹ ادھکاریوں دوارا یہ کروڑوں روپے کی عمارت بنائی گئی تھی لیکن خالی پڑی ہے کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں اس سے پہلے ہوسپیٹل نے ہم پر بنایا گیا تھا کبھی کوئی مریض نہیں آئے کوئی ڈاکٹر نہیں آئے صرف بورڈ بدھتا گیا صرف بورڈ بدھتے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جاڑیاں مطلب یہ گیٹ ہے پچھلا گیٹ ہے اور یہاں پر میں کارپیٹ گئے کچھوں کو لوگوں نے کیا بھی دیکھیں یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ ساگ پر آجا ہوا یہ اسپطال ہے لیکن گندگی کی بھرمار ہے اسپطال کیا ہے اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی ہے اور یہ دیکھیں اپر اوپر اوپر دیکھیں یہ دیکھیں یہ کمرے دیکھیں کیا حالت ہے یہ اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی ہے سرکاریں پھیتے کار دیتے ہیں اور وہاں بھائی نوک لیتے ہیں لیکن کیا حالت ہوتی ہے کمروں کے یہ 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 کس طرح سے کام ہوا ہے اور اگر سیمنٹ چھلائیں گے تو وہ بھی چھوٹ جائے گا کیونکہ ادھیکتر ایسی بیلدگوں میں نقلی میٹریہ لگایا جاتا ہے ایسا کھایا جاتا ہے کمیسن کھایا جاتا ہے جنتا اور سرکار کو چونہ لگا تو ہم نے آپ کو دکھا ہے سیٹر پسپن میں پہلے ہسپیٹل یہاں پر بنا ہوا تھا ہسپیٹل کی امارت بنائی گئی تھی لیکن اب یہاں پر دیکھئے ہریانہ وشکرمہ اسکل یونیورسٹی کا بورڈ لگا دیا گیا ہے یہ بہت ہی سرمناک ہے ہریانہ اور فرید آباد کے لئے خاص کر کیونکہ فرید آباد میں گریب بے موت مر رہے ہیں اور ہسپیٹل کے نام سے پناہی گئی امارتیں اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی میں بدلتی جا رہی ہیں تو کس طرح سے سرکارے کام کرتی ہے کس طرح سے عدیکاری کام کرتے ہیں آپ لوگ دیکھئے امارت خندھر بن گئی کروڑوں روپے جنتہ کے برباد ہو گئے کل کو کوئی اور سرکار آئے گی تو صرف بورڈ بدل دے گی جس طرح سے یہاں کا بورڈ بدل گیا آپ لوگ دیکھئے اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی کا بورڈ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے یہاں پر ہسپیٹل کا بورڈ ہوا کرتا تھا پورب منتری سیو چرنلال سرما نے اس ہسپیٹل کو بنوایا تھا لیکن ان کا سپنا پورا نہیں ہوا ورطمان سرکار نے اسے اسکل ڈیولپمنٹ یونیورسٹی بنا دیا لیکن نہ تو پہلے کسی کا ٹریٹمنٹ ہوا نہ تو اب کسی کا اسکل ڈیولپمنٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے ہریانہ کی سرکار فرید آباد کے ادھیکاری کام کرتے ہیں کروڑوں روپے میں بنی عمارت خندھر بن جاتی ہے نہ تو کسی کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نہ تو کسی کا اسکل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے کروڑوں روپے میں عمارتیں بنائی جاتی ہیں لیکن وہ خندھر بن جاتی ہیں یہ اسائی ہسپیٹل ہے لیکن بیلڈنگ کرائے پر ہے آپ یہاں پر کام کرتے ہیں چوکی دار ہیں تو ہم نے آپ کو دکھایا سیکٹر پچپن میں یہ اسائی ڈسپنسری بنی ہے یہ کرائے پر بیلڈنگ لی گئی ہے لیکن وہاں پر کروڑوں روپے میں بنی عمارت خندھر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے پہلے وہاں پر ہسپیٹل تھا لیکن اب وہاں پر اسکل ڈیولپمنٹ انیورسٹی کا بورڈ لگا دیا گیا ہے تو اس طرح سے ہریانہ کی سرکار کام کرتے ہیں اس طرح سے ہریانہ کے عدیقاری کام کرتے ہیں جہاں پر ان کی عمارت ہوتی ہے وہاں پر ہسپیٹل نہیں چلا پاتے ہیں اور نہ ہی اسکل ڈیولپمنٹ انیورسٹی چلا پاتے ہیں لیکن کرائے پر جگہ لے کر یہ لوگ ہسپیٹل چلوا رہے ہیں جنتہ کا کروڑوں روپے برواد کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے کس طرح سے ہریانہ سرکار ہریانہ کی عدیقاری کام کرتے ہیں پہ رہتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں پہلے یہاں پر ہسپیٹل تھا اب اسکل ڈیولپمنٹ انیورسٹی ہوگا پہلے اس کو جسائی گھوشت کیا تھا پھر ہسپیٹل کے حساب سے بیلڈنگ بنی تھی اور ہمارے اس پچپن سیکٹر میں دور دور تک کوئی ہسپیٹل نہیں ہے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہسپیٹل ہی بنایا جائے اس کو ہسپیٹل ہی بنایا جائے کیونکہ یہاں پر ہسپیٹل نہیں ہے سیکٹر پچپن میں آپ کا نام بتا سکتے ہیں سباسن منگلہ ہاؤس نمبر سترہ گیارہ ہاؤس نمبر سترہ گیارہ ٹھیک ہے نمبر سترہ